ہیڈراباد پولیس کمیشنر کی جانب سے ایک پریس میٹ منعقد کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ساؤزون ٹاسک فورس کی جانب سے ایک آٹو ڈرائیور کو گرفتار کیا گرفتار شدہ شخص اوڑیلا سری نواز کریم نگر کا رہنے والا تھا جو ہیڈراباد میں روزگار کی تلاش میں دو ہزار ایک میں آیا تھا اوڑیلا سری نواز نے اپنا گھر رہن پر دیا تھا جس کا نام اشوک تھا اور آئے دن دونوں میں جھگڑے ہو رہے تھے جس کی وجہ سے سری نواز نے اتر پہ دیش جا کر ایک دیسی بندوخ اور پانچ کارٹوز خریدے اشوک کو ماننے کے لیے اسی بیچ پولیس کو اطلاع ملنے پر پولیس نے اسے گرفتار کرتے ہوئے بندوخ اور کارٹوز زب کیے پولیس نے مازی کہا کہ مازی میں وہ نیکسلیٹ کا ہمدرد بھی تھا آج ہیدراباد ساؤت جون ٹاسک فورس کے طرف سے ایک اوڑیلا سری نواز جو کی پرانا ماؤویسٹ سیمپتھائزر بھی رہا ہے اس کو ارسٹ کیا گیا اور اس کے پاس سے ایک یہ کنٹری میڈ پسٹل کنٹری میڈ پسٹل اور اس کے ساتھ فائیو راؤنڈز اس کی برامدی ہوئی یہ ایلیگل پوزیشن میں تھا اس ویپن کا اوڑیلا سری نواز سن آف لکشمیہ ایج 42 ایرز جو کی آٹو ٹرائیور کا کام کرتا ہے اور ابھی سنتوش نگر میں اس کا گھر ہے اوڑیجنل بینہ وانکہ منڈل کریم نگر ڈسٹک کا رہنے والا ہے یہ پہلے ماؤویسٹ سیمپتھائزر تھا اور 2001 میں ہیدراباد کریم نگر سے آیا لائیو لیہوڈ کے لیے شروع میں یہ ٹیلرنگ ورک کا کام کیا ہیدراباد میں اور اس کے پیسے سے آٹو رکشہ بھی لے کر چلایا بعد میں 2012 میں یہ ایک گھر خریدا اور جس کو کی مورکیج کر کے دس لاکھ روپے میں ایک اشوک کے ساتھ مورگیجنگ کیا انٹریسٹ پیمنٹ کے نام پر اس کا اشوک سے ریلیشن خراب ہو گیا اور ریلیشن اتنا خراب ہو گیا کہ یہ اشوک کو مارنے تک کا پلان بنایا اسی انٹینشن سے یہ اوڈیلہ سرینیواز یہ اتر پردیش جا کر وہاں سے یہ کنٹری میٹ پیسٹل اور فائیو راؤنڈز ایمونیشن خرید کر کے ہیدراباد لائیا تو آج ہیدراباد ٹاسک فورس کے کانسٹیبل آفیسر ایم پرہین کمار ان کا بہت اچھا انفرمیشن نیٹورک رہا ان کے انفرمیشن سے ایس جون ٹیم یہ لوگ اس کو اپریہنڈ کیے اور اس کے بعد اس سے اپریہنشن کے سمیں یہ پسٹل اور ایمونیشن ریکاور ہوا یہ اریسٹیڈ آدمی اور ویپن کنچن باگ پولیس ٹیشن ایسے چو کو ہینڈ اوور کیا گیا ہے اس پورے آپریشن میں بی سی پی ساؤت جون چہتنی کمار کے لیڈرشپ میں کے سری نیواز انسپیکٹر ایس جون ٹاسک فورس ایس آئی پی رمیش جی سری نیواز ریڈی گووین سوامی جی سی وینکٹیش یہ لوگ مل کر اتنا اچھا کام کیے سیٹی پولیس کے طرف سے اور پورے شہر کے طرف سے ٹاسک فورس کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور خاص کر کے ایسے موقع پر پبلک سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ اس طریقے کا اگر کوئی کیس آپ کے نوٹس میں آئے جس میں کہ آپ کو لگے کسی کے پاس illegal weapon ہے یا کچھ راوڈی کا کام کر رہا ہے تو فوراں ڈی سی پی ساؤت جون کو بتائیں مجھے بتائیں یا ڈائل ہنڈٹ پر کال کریں پورا ہیدرہ بات سیٹی آپ کے سیٹی پولیس آپ کے سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہے اور اس طریقے کے بیڈ ہٹس کو ہم لوگ ترانت ارسٹ کر کے جیل بھی جائیں گے مجھے بھی جائیں گے